کلو میں ہونے والی راجزتری ایتلیٹکس پرتیوگیتہ کے لیے جلہ ہمیرپور کی ایتلیٹکس ٹیم کا چین ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں جلہ ایتلیٹکس سنگ کے ورشت اپادیکش پنکج بھارتی جی پنکج جی بتائیں گے جو ٹیم کا چین ہوا ہے کس کی کھلاڑیوں کا چین ہوا ہے اور کیا پرکریا رہی زوران دیکھیں اروندہ جی اس میں بطالی سدسیہ ٹیم کا چین ہوا ہے جس میں یوہ آرچنا کماری جو ہیں ان کو ہاتھ میں ٹیم کی کمان سوپی گئی ہے ارچنا ویگت ورش جو چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں سوارن پدک دھاری ہے اپنے ایونٹ کی دو سو میٹر کی تو ان کے ہاتھ میں ٹیم کی کمان ہم نے دی ہے یوہ کوچ ہیں انیل شرما جی اور ان کے ساتھ منیجر رجنیش جی بھی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بیالی سدسیہ اس ٹیم کا چین ہوا ہے اس میں انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر ایٹین انڈر ٹونٹی دونوں ہی پرشوں اور مہلاؤں کے ورگ میں جو ہے وہ کھلاڑی بھاگ لیں گے اس کے ترکت اوپن میں من سیکشن اور وومن سیکشن میں بھی ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ بھاگ لیں گے ویگت کئی ورشوں سے جو ہے ہیماچل کی ٹیم میں ہمیرپور کا دب دبا رہا ہے اتلیٹکس میں تو کیا امیدیں ہیں اس وار ہمارے ٹلٹ سے دیکھیں سبحاوک ہے کہ جب کوئی ٹیم چیمپئن ہوتی ہے تو ہر وار اس سے اور بہتر کرنے کی امید کی جاتی ہے ابھی ہمارے پاس آنو کے جو کاللیج سنتھیٹک ٹریک ہے وہ اسی وجہ سے یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں کے کھلاڑی راشتری سطر پر بھی اور پردیشک سطر پر بھی بہترین پردرشن کرتے ہیں ورطمان میں ڈاکٹر پاون ورما ہیں انیل جی ہیں رجنیش جی ہیں رجندر جی ہیں جو سائنٹ ڈپارٹمنٹ یوٹھ سرویسز اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں تو ایسے کئی یوہ جو کوچیز ہیں اس کے اترکت ہماری گائیڈنس ہیں ٹھاکر بھپندر سنگھ جو ورطمان میں پٹیالا میں نیشنل کوچ ہیں تو ان سب کا مارک درشن ہمارے کھلاڑیوں کو ملتا رہتا ہے اور اس کی بدولت وہ بہترین پر درشن کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی پردیشک سطر بھی بہترین رہیں گے اور سبی اس پرداؤں میں ہم پدک لانے میں کامیاب رہیں گے اب انکر جی کئی بار کیونکہ کھلاڑیوں کا سمان نہیں ہو پاتا ہے تو کیا اس بار ایتلیٹک سنگھ کچھ وشیش جو کھلاڑی جیت کے آئیں گے ان کے لئے کرنے والا ہے دیکھیں یہ آپ کو میں ایک اگر فلیش بیک میں لے جاؤں تو ورش 1998 میں مطلب آج سے دو دشکپور وہ پہلی بار ہمارچل پردیش میں جو پرائز منی میٹ ہوئی تھی وہ ہمیرپور جلا ایتلیٹک ایسویشن نے ہی کروائی تھی اس کے پاس چاہت بھی کئی پردیش تریے آیوجن یہاں پہ ہو گئے وومن نیشنل کا یہاں آیوجن ہوا پولیس گیمز ہوئی ہیں فوریس گیمز ہوئی ہیں ہالانکہ ایسویشن کی لوگوں کا اس میں ایکٹیو پارٹسپیشن نہیں ہوتا ہے پرانتو آرگنائیزیشن میں ہم اس میں ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سہوگ دیتے ہیں ان کو تو ہم اپنے کھلاڑیوں کا پورا مان سممان کرنے کا پریاس کرتے ہیں کئی ہمارے راشتے پدکدھاری ویجیتہ رہے ہیں پشپا تھاکور جی ہیں سنجو تھاکور جی ہیں پھر دینیش جی ہیں وہ ہمارے پاس ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو یہاں ہم ایرپور سے نکلے ہیں تو ایسے کئی ہر بار ہی ابھی ڈاکٹر پاون ورما کے نتیت میں وہ جنرل سیکیٹری تھے ہم ایرپور ایسے کئی کھلاڑی اس بار جیسے آپ نے دیکھا ڈسٹک میٹ ہوئی ہماری ڈسٹک چیمپینشپ بارہ سو سے ادھیک ہمارے پاس کھلاڑی آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھلاڑیوں میں اپنے سواستے کے پرتی ایسے کھلاڑی پدک جیت کے آئیں گے انہیں ہم کیش آورڈ سے سمانت کریں گے اور پہلے بھی ہم نے سمیہ سمیہ پر پریاس کی ہیں کئی بار ہم کئی بار کھلاڑیوں کی سنکھیت نہیں ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے سیشیشن کیونکہ سب کے سہیوگ سے چلتی ہے تو پھر ہم اس میں جو ریکارڈ دھاری ہوتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے سمانت کرتے ہیں پر نشی طور پر یہ پریاس رہے گا کہ ہم اس بار جو ہے پھر سے کھلاڑیوں کو جو پورن مان سمان ان کا ہوگا اس کو کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے کہیں نہ کہیں پردک کی امیدیں ہوتی ہیں پچھلی بار کی جو پردک کی تعلقہ تھی کیا اس بار اس سے ادھک ہونے کی امید جتا سکتے ہیں کھلاڑیاں کے سبھاوک طور پر کھلاڑیوں کا پردرشن ہمیشہ اتصاوردک ہونا چاہیے اور پردرشن پہلے سے بہتر ہی رہے گا ایسا ہم پوزٹیو ایٹیچوڈ کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے کھلاڑی فٹ ہیں ہمارے کھلاڑی جو ورطمان جو کوالیفائنگ مارکس ہیں ہم نے جو ٹیم کا چین کیا ہے سیلیکشن کمیٹی میں کیونکہ نیشنل لیبل کا اثلیٹ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں تو دین ایش جی اس کے چیئرمین تھے تو ہم نے بڑے کڑے ماپ دھنڈوں کے اوپر ٹیم کا چین کیا ہے اور جو کڑے ماپ دھنڈ ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم ادھک سے ادھک جو سون پدک انہوں نے امید رکھی ہے کہ اس بار نہ صرف کھلاڑی اچھا پردشن کریں گے بلکہ نیشنل جو مارک ہے اس کو بھی توڑ کے دکھائیں گے ہمیرپور سے اروندر سنگھ